بسم اللہ الرحمن الرحیم Let's do CSS 2019 میں خوش آمدید آج 22nd of September 2018 ہے تو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایشیا کانٹیننٹ کو دنیا میں ساتھ بریازم ہیں سب سے بڑا بریازم ایشیا ہے اور اس کی ڈریکشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایشیا کے اندر ہی لائک کرتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے تقریباً 30% of the land یہ کوائر کرتا ہے اور دنیا کی بڑی پاپولیشن یہاں پہ ہی موجود ہے ایشیا کے اندر یہ بھلا جو ریجن ہے اس کو ہم ایشڈ ایشیا کہیں گے جو بلکل فرنٹ سے دیکھیں تو آپ رائٹ سائٹ پہ ہے یہ ایشڈ ایشیا اور جو بلکل لیفت کی جانب ہے سامنے سے اگر دیکھیں تو یہ ویسٹ ایشیا ہے ویسٹرن ایشیا کنٹریز کے اندر ترکیہ آ جاتا ہے یہاں پہ لیبنان آ جاتا ہے اسرائیل آ جاتا ہے سعودی ایری بھی آ جاتا ہے یمن امان وغیرہ اور ایران بھی کسی حد تک یہ ویسٹرن ایشیا کنٹریز کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو نیچے کنٹریز ہیں یہاں پہ جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ ہوگے ساؤت ایشیا میں آ جاتے ہیں اسی لئے انہیں ساؤت ایشیا ریجن کہتے ہیں تو فردر ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے آگے یہ تھوڑا سا میپ ٹلٹیڈ ہے تو یہاں پہ جو سٹیٹس ان کو سنٹرل ایشن سٹیٹس کہتے ہیں کیونکہ یہ ایشیا کے سنٹر کے اندر آتی ہیں اور نورت کے اندر ہمارے پاس رسیا منگولیا وغیرہ آ جاتے ہیں اور رسیا جو ہے یہ یورپ کے اندر بھی آتا ہے اور ایشیا کے اندر بھی آتا ہے اس لئے یہ ٹرانس کنٹیننٹل کنٹری ہے اس طرح ترکی کی بات کی تھی یہ ترکی ہے اور ترکی ایشیا یورپ دونوں کے اندر آتا ہے وہ یہاں پہ ایجپٹ ہے ایجپ تھوڑا سا اس کا حصہ ایشیا کے اندر آتا ہے اور باقی اس کا ایفریقہ کے اندر آتا ہے یہ ایفریقہ کونٹیننٹ ہے اور یہاں پہ نیچے آسٹریلیا کونٹیننٹ ہے اور یہاں سے اگر اوپر چلے جائیں یا بلکل ساؤت میں بلکل نیچے چلے جائیں تو انٹارٹکہ آ جاتا ہے تو یہ اس کی ڈریکشن سے ہی اب بات کرتے ہیں ساؤت ایشیا کی ساؤت ایشیا جیسا ہی اب میپ بلکل کلیر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایجپٹ کا ریجن ہے یہاں سے یہ سویس کنال کنیکٹ کرتی ہے ایٹسی سے میڈیٹیرین سی کو اور یہاں سے یہ ترکی ہے یہ سطبول ہے یہ بلک سی ہے اور یہ جی میڈیٹیرین سی ہے تو یہ یورپ کو کنیکٹ کر رہا ہے ترکی اور یہ ایجپٹ جو ہے یہ ایشیا کو کنیکٹ کر رہا ہے افریقہ کے ساتھ نورت افریقہ کے ساتھ اور یہ ساؤت ایشیا کا ریجن آ جاتا ہے اس کو فردتر آگے دیکھ لیتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں افغانستان بھی آ جاتا ہے یہاں پہ افغانستان بھی ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے پھر پاکستان اینڈیا نیپال بھٹان بنگلا دیش مالدیب سری لنکا یہ سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر آ جاتے ہیں اب بات کریں گے سینٹرل ایشین کنٹریز کی کیونکہ ایشیا کو اگر بلکل سامنے سے رکھیں تو یہ جو کنٹریز ہیں جو بلکل سینٹر کے اندر آتے ہیں ایشیا کے ان کے اندر دیکھ لیں کازکستان کاریغرستان تاجکستان ت اور اس پاکستان وغیرہ آ جاتا ہے یہ تکلی میں پانچ کنٹریز ہیں یہ ایس ایس آر جب ٹوٹا تھا تو کچھ انٹریز آزاد ہوئے تھے ان میں اسی پانچ کنٹریز سینٹرل ایشین سٹیٹس کلاتی ہیں تو یہاں سے بلکل کلیر ہو جائے گا دیکھیں یہ افغانستان اینڈیا وغیرہ یہ سارے ساؤتھ ایشین نیجن میں آ جاتے ہیں یہ بلا جو ایریا ہے یہ سارا ایشٹ ایشیا کے اندر آ جاتا ہے اور یہ بلا جو نیچے والا ایریا ہے یہ ساؤتھ ایشٹ ایش ہے کہ اندر جو سارے کنٹریز الائک کرتے ہیں اور یہ بلکل سینٹر میں ہمارے پاس یہ پانچ کنٹریز ہیں کازکستان اس پاکستان ترکمانستان کاریخستان تاجکستان یہاں ہر پاس سینٹرل ایشین کنٹریز کلاتے ہیں ان کے انڈرسینڈنگ بہت ضروری ہے کیونکہ فردر جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے تو ان میں سینٹرل ایشین سٹیٹس کا بار بار ذکر آئے گا اور یہ گیس رائل انڈرچ کنٹریز ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپک کا جو گ پاس پائپلائن ہے وہ بھی تاجکستان سے ہو کے آنا ہے افغانستان پاکستان اور پھر انڈیا جس کا کام بھی شروع ہو کے تقریبا تو میں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے پھر آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں میڈل اسٹ کی میڈل اسٹ ہے کہ کوئی کانٹیننٹ نہیں ہے یہ ایک ورڈ کا ایک میڈل آ جاتا ہے اس لیے اس کو میڈل کہتے ہیں اور تھوڑا سا ایسٹرن آف تا ورلڈ ہے اس لیے میڈل اسٹ کہتے ہیں دیکھیں ایسٹ ویسٹ نوڑ ساؤتھ روی بلکل سینٹ میں آئے گا یہ ریجن یہ ایسٹ کی طرف تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے اس لیے اس کو میڈل اسٹ کہتے ہیں یہ ٹرانس کانٹیننٹل ریجن ہے لائک ترکی لیورپ کو کنیکٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ ایجپٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ہیشیا کا پارٹ بھی ہے اور ایفریکہ کا پارٹ بھی ہے اس لیے اس کو میڈل اسٹ کہتے ہیں نیکسٹ میپ میں بلکل کلیر ہو جائے گا میڈل اسٹ کے اندر دیکھیں ترکی آ گیا ایران آ گیا اراک آ گیا سعودی ارابیہ اوان یہ یو ہوئی قطر کوئیت یمن اور ایجپٹ وغیرہ آگے پھر جارڈن فلسطین اسرائیل یہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے اور سائپریس بھی اس کے اندر شامل ہے تو یہ میڈل اسٹ اس کو کہتے ہیں یہ کانٹیننٹ وغیرہ نہیں ہیں بالکل جس سویجنے کے لیے صرف یہ پڑا جاتا ہے تو جب بھی ہم میڈل اسٹ کی بات کریں گے اس میں یہ سارے ریجن آ جائیں گے اور یہ سیریا بھی اس کے اندر شامل ہے میڈل اسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کنیکٹ ہوتا ہے یورپ کے ساتھ یہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے افریقہ کے ساتھ یہاں پہ سویج کنال ہے ریٹسی ہے یہ کانٹیننٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ آبائل اور کیس ان ریچ ایریاز ہے یہاں پہ لائک سعودی ایرابیہ ایران ایراک بغیرہ ہوگے اور یہاں پہ دیکھیں اسرائیل کتنی امپورٹنٹ لوکیشن پہ ہے کیونکہ فرمال فلسطین تھا یہاں سے یہ بلکل گیٹوے ہے ٹوورڈز ایجیا کنٹریز کی جو جگریفی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہ کرتی ہے تو چلیں آگے چلتے ہیں آج کا لیکچر دیکھیں گے سب سے پہلے وکیابلی ایز ایجیل پھرکوٹیشن پھر پاکستان ایفیرز میں دیکھیں گے پاکستان کی انٹرنیشنل میمبرشپ کھاں کھاں پہ ہے اور آج انٹرنیشنل ڈاپک میں ہم ریجنل ارگنیسیشن ای سی او کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ لاسٹ ٹیکچر میں بتایا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وکیابلی سے سب سے پہلے ایبروگیٹ ایبروگیٹ کہ کہتے ہیں منسوخ کرنا مٹا دینا ختم کر دینا repel or do away with the law right or formal agreement ختم کرنا کسی قانون یا روایت کو اور اس کے synonyms ہیں repudiate revoke repute rescind our turn our rule our right کس چیز کو بالکل ختم کر لینا the president abrogated an old law صدر نے پرانا قانون ختم کر دیا both governments voted to abrogate the treaty دونوں حکومتوں نے vote دیا treaty کو ختم کرنے کے لیے پھر next word is sagacious sagacious equality ہوتی ہے ذہانت ہوتی ہے اکلمندی ہوتی ہے having or showing keen mental discernment and good judgment ذہین ہونا آقل ہونا wise clever intelligent ہونوں کے معنی میں آتا ہے sagacious اس کا sentence دیکھ لیتے ہیں prophet سلیمان علیہ السلام was sagacious person عصد سلیمان علیہ السلام بہت ہی ذہین انسان تھے the leader made a sagacious decision leader نے ایک بہت ہی اکل مندانہ فیصلہ کیا the next word is triumph triumph کہتے ہیں فتح کو کامیابی کو great victory or achievement victory, win, conquest, success yes کسی نمز ہے in every triumph ہر کامیابی میں there is a lot of try اس میں بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ efforts چپے ہوتے ہیں کامیابی کے پیچھے passing in cs exam is a great triumph css کو pass کرنا ہے ایک بہت ہی بڑی فتح ہے اور آج کی reputation دیکھ لیتے ہیں the only way to do great work is to love but you do یہ آتا سٹیف جوبز نے جب کوئی بہت ہی آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی امدہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ہی حصول ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ کیا جائے دل کے ساتھ کیا جائے جائے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو لاس سیکچر کی کچھ corrections کر دوں سب سے پہلے محمد قضافی کی بات کروں گا جو افریقہ کانٹن ہے آپ کو پتہ ہے لیبیا وہاں پہ آتا ہے وہ یہ لیبیا کو lead کر رہے تھے 1979 کے بعد کرنل محمد قضافی تو ان کا یہ فرمولہ تھا یہ golden ڈینار لانا چاہ رہے تھے ریال نہیں تھا سوری یہ golden ڈینار لانا چاہ رہے تھے تاں ڈالر کی dominance کو ختم کیا جائے تو یہ پورے افریقہ کے اندر ایک currency like gold pack ڈینار لانا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ ڈالر کو challenge کر رہے تھے اس طرح سردام حسین جو ہیں وہ petrol euros کے اندر سیل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو بھی مار دیا گیا اور یہاں بات کرنوں judiciary کا جو پیلر ڈسکس کیا تھا high courts basically provincial higher authority ہوتی ہے province کی سب سے جو supreme authority ہے وہ high courts ہوتے ہیں یہ point بالکل miss ہو گیا تھا last time like مجاب کی جو supreme ڈالت ہے province کے اندر وہ high court ہے اسی طرح ہمارے پاس KPK میں پشاور high court ہے بلوچستان high court ہے بلوچستان کا اور سندھ high court ہے سندھ کا پورے province کا سب سے highest court ہے اور اس کے نیچے districts ہوتی ہیں districts اندر یہ session courts ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کو further criminal cases کے اندر divide کے جاتے ہیں magistrates کے اندر تو یہ تھوٹی سی بات تھی last lecture کی تو چلیں move on کرتے ہیں آج کی پاکستان fairs میں جیسا کہ کہا تھا international organizations کی membership کو discuss کریں گے اور یہ جو green میں ہے ان کا پتا ہونا بہت ضروری ہے تھوڑا بہت knowledge ہونا ضروری ہے like Asian development bank ہو گیا common wealth nations ہو گی ان کا آپ کو idea ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہ جو red میں ہے یہ must ہیں یہ آپ کو بلکل ضرور پتا ہونا چاہیے economic corporation organization جس کو آج ہم discuss بھی کریں گے پاکستان member ہیں IMF کا اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ جو red میں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم discuss کریں گے one by one آج ہم ECO کو discuss کریں گے پاکستان OIC کا بھی member ہے non-line movement کا بھی member ہے پھر شنگائی cooperation organization SEO کا بھی member ہے پھر سار کا بھی member ہے اور United Nations کا بھی member ہے یہ جو red میں ہیں یہ بہت زیادہ importance ہے اور جو green میں ہیں ان کا بھی پتا ہونا چاہیے like Islamic development bank تو پاکستان یہاں پہ United Nations Education, Scientific and Culture organization کا بھی member ہے اور United Nations High Commission for Refugee کا بھی member ہے World Health Organization اور World Grade Organization کا بھی member ہے تو باقی بھی ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ important نہیں ہیں زیادہ use نہیں ہوں گے تو اس لئے green میں یہ کہیں نہ کہیں use لازمی ہوتا ہے ان کا اور جو red والے ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب بات کریں گے international topic میں Economic Cooperation Organization Economic Cooperation Organization E.C. Euro Asian Political and Economic Intergovernmental Organization جس کو 1985 میں بنایا گیا تیران کے اندر تو اس کے لیڈر تیران پاکستان اور ترکی پاکستان ایران اور ترکی نے مل کے یہ political اور economical stability ہو اس کا headquarter ہے تیران کے اندر جو capital ہے ایران کا اور ایران کی currency ہے ریال اس کا جو موٹو ہے جو مقصد ہے sustainable social economic development of the people of the region اس پورے region کے اندر ایک تو اپنے اپنی economy کو improve کرنا ہے overall اور socially خود کو stable کرنا ہے ٹھیک ہے social economic دونوں قسم کی development یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے total 10 states member ہیں اب اس کا objective تھا یہ بنائی کیوں کہ single market for goods and services like European Union کی تا single market goods and services کی یہاں سے چیزیں manufacturing اور دنیا کے ایسوں میں بیچی جائیں اور ایک دوسری کے ساتھ cooperation کرنی economically تا کہ ہم ایک strong economy بن سکیں دنیا کے اندر یہ پورا region grow کر سکے economically stable ہو سکے it provides a platform to discuss ways to improve development ایک تو development بھی ہونے چاہیے promote free trade اور free trade کی طرف tariff کم سے کم کرنے چاہیے جو import exports اس region کے countries کے ساتھ ان کے در کم سے کم tariffs ہونے چاہیے اور investment opportunities اور different regions کے اندر invest کیا جائے تاں کہ اور جو ریجن گرو کرے اور جو دیپارٹمنٹ ہیں یہ تین کنٹریز جو اس کے فاؤنڈنگ میمبر ہیں ان کے پاس ہیں ایران کے پاس ہے ایران بیور ترکی کے پاس ہے اور سائنٹیفک بیور پاکستان کے پاس ہے اب اس کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے سیکٹری ہوتے ہیں اور ابھی سیکٹری ہیں ان کے حادی سولیمن پور ان سے جن کا تعلق ہے یہ اس کے جنرل سیکٹری ہیں تو آئیں آگے چلتے ہیں میپ پہ دیکھتے ہیں اس کے یہ کنٹریز ہیں پاکستان ایران اور ترکی ہیں اب ان کی لوکیشن دیکھیں کہ اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب ترکی کنیکٹ کر رہا ہے ایشیا کو یورپ کے ساتھ ہی گیٹوے ہے اس کے ہم یورپ کے اندر اپنی مارکیٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں لوگ کو بیش سکتے ہیں یہ پورا پیت پروائیڈ کرتا ہے اور یہاں پہ ایران ایران ہمیں کنیکٹ کرتا ہے یہاں پہ میڈل ایسٹ کے ساتھ اور ترکی بھی کنیکٹ کر رہا ہے میڈل ایسٹ کے ساتھ ہم یہاں پہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور پرشن گلف اور گلف آف امان یہاں پہ بھی یہ ٹچ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کی پورس کو یوز کر کے اگر ہم سمندری راستے سے نہیں بھی آنا چاہتے اور زیادہ تھا اس لیے وہ لینڈ لگ کنٹری ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کیسپین سی ہے لیکن یہ بھی ٹریٹ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اس لیے یہ سارے لینڈ لگ کنٹری کے اندر آتے ہیں اور فرطر آگے جانے سے پہلے میں نے ان کو کیسے یاد کیا ہو ہے ان سب کنٹری کو میں یاد کیا پاک ٹریپل ٹی انڈر ایران تو پاک پاک ٹریپل ٹی آجائے گا اس کے نیچے اور پھر یو آئی تو میں نے اس طرح سے یاد کیا آپ کوئی بھی نیمونکس کر سکتے اپنی مرزی سے پھر آگے چلتے ہیں یہ اس کا ماب آپ کو بلکل صحیح سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پانچ سنٹرل ایشن سٹیٹس آگی جو میں نے پہلے بتائی تھی یہ سنٹرل ایشن میں پانچ سٹیٹس آئیں گی اس میں آزربائی جان شامل نہیں ہیں یہ درمیان میں کیسپین سی ہے یہ افغانستان ہے اور یہ سارے لینڈ لاغ کنٹریز ہیں ان سب یہ ڈیپینڈنٹ ہیں سب یہاں پہ دوسرے کنٹریز کے اوپر لائک کازکستان نے اگر ٹویٹ کرنی ہے تو وہ ان کنٹریز سے کہے گا وہ یہ کنٹریز ان کنٹریز سے اور افغانستان اگر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان یا پھر ایران کے ٹریڈ کر سکے گا اس لئے پاکستان ایران اور ترکی کی بہت زیادہ سٹریٹ ایک لوکیشن ہے اور یہ آئل اور گیس ان ریج کنٹریز ہیں اگر یہ مل کے کام کریں بہت بوسٹ ہو تو یہ پورا ریجن بہت اچھی طرح گرو کر سکتا ہے اب تھوڑی سی ہی دیکھ لیتے ہیں اس ہی وار وار سیکن کے بعد دنیا دو بلوک کے اندر پڑھ چکے تھی ایک کیونیسٹ جس کو یو ایس ایس آر ریپرزنٹ کر رہا تھا اور ایک کیپٹالیسٹک جس کو یو ایس اے لیڈ کر رہا تھا پاکستان کی لائیمنٹ کیونکہ امریکہ کے ساتھ تھی تو وہ بلوک کے اندر شامل تھا تو اسی لیے 1955 کے اندر بغداد پیکٹ ہوا جس میں پاکستان نے بھی سائن کیا اس میں پاکستان سرکی ایران اراک یو ایس اے اور یو کے شامل تھے بغداد پیکٹ ایک ملیٹری پیکٹ تھا اس کا مقصد تھا کہ سویت تین کو بلوک کیا جائے پھر 1958 کے اندر اراک نے اس سے ویڈرو کر دیا اور اس ٹریٹی کو بغداد پیکٹ کو پھر رینیم کر لیا سنٹر ٹریٹی اور اس کے بیسک اوبجیکٹی ملیٹری اوبجیکٹی سے پھر ایک 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 ایسیسٹنس کے اندر 1964 میں پاکستان ایران اور ترکی ان تینوں ممالک نے مل ایک ریجنل ارگنیزیشن بنائی جس کا مقصد تھا کہ ایک ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک 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 ریجنل کو ایک ایک ریجنل میں بنائی گی اور اس کا بھی ہیڈ کورٹر تیران ایران کے اندر تھا لیکن اتنی کو خاص اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی اس لیے اس کو نائنٹین ایٹی اپجیکٹیو کیلئے یاد رکھیں کہ اٹھائیس نومیمبر کو ایسی اوڈے کہتے ہیں اٹھائیس نومیمبر کو ایسی اوڈے کہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اس کے اپجیکٹیو کیا تھے ایسی اوڈے بنانے کی سب سے پہلا سسٹینی ایک ایک نامی ڈیویلپمنٹ ملکل ایک ایک سپڈیویلپ مووو کر سکیں لوگوں کی مووویمیمٹ اور گوڈز کی موویمیمٹ اور کمیونیوکیشن کو سرونگ کیا جائے تاہاں کہ ہمیں ایک بلوک بن سکیں ایسی 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 جتنی پائیویٹ کمپنیز ایسی 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 جو اس ریجن کے اندر موجود ہیں ان کو ایسی 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 کیا جائے اور موویلیز بھی بہت ساری رسورس پاکستان میں لیکن تکنولوجی نہیں تو میں بھی ترکی کے پاس تکنولوجی ہوتا ہوں اس کو ایسی 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 پوٹنشل اور جتنا بھی ہماری سٹوری اور کلچرل ٹائز ہیں کیونکہ یہ سارے مسلم کنٹویز ہیں ان کو بھی فروغ کیا جائے ایک ہماری جو ثقافت ہے اس کو بھی پروف کیا جائے پیپل کونٹیکٹ ہونا چاہیے باقی جتنی بھی انٹرنیشن ارگنیسی ساتھ بھی ایسی وغیرہ ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی پاکستان کو انٹرپیرنس کی جازت دینا ترکمانستان کو لیکن ہم میڈییشن کا رول ادا کر سکتے ہم ایمپروومنٹ کیلئے رول ادا کر سکتے ہم سجیشن سیکھ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹیک ٹیکلی انٹرفیر نہیں کر سکتے لنکنگ اپ نیشنل ایکنومک ڈیویلیپنٹ پلان ایسی او ایمیڈیٹ 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 ایمیڈیویٹ 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 جتنے بھی جو نیشنل ایکنومک پروگرام جسنا سی پاک سی پاک اندر بھی ہم انٹیگریٹ کرنے تمام کنٹریز کو جو تھرٹی سمیٹ مارکیٹ آؤٹسائیڈ ایسی ایسی ایویڈیویٹ تو ان کی یہ بھی کوشش ہے لائک ترکی کوشش ہے کہ یورپین یونین کا ممبر بن جائے اور اگر وہ یورپین یونین کا ممبر بن جاتا ہے تو اس کی کون بھی بہت پوسٹ بنے گی اور اس سے ایسی 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 ان کے ساتھ اچھے ایسی ایسی ان کے ساتھ ساتھ دیلنگ کر سکے تاکہ ایک بہتر ایک کراس پرس ورڈ کی طرف ہم جا سکیں اس کے علاوہ ایسی اندر آپ کی انویلمنٹ ہونی چاہیے آپ کی پوری جو پاپولیشن ہے پورے ریجن کی بہت ہونی چاہیے ان کے پاس تکنولوجی ہونی چاہیے اور کلچر فیڈز کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام ہنگ ہونی چاہیے تو یہ تے ابجیکٹیو اور پرنسی پرنسی پلس اف کارپوریشن اور کل بات کریں گے ایسی ایسی او سٹرکچر کی اور تھرٹی سمیت جو پاکستان میں ہوا تھا مارچ میں اسلامباد میں اس کو ڈسکس کریں گے اور جو ویجن ہے ٹونٹی 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 فائیف اس کو دیکھیں گے اور فیوچر پرسپیکٹیو پاکستان کے لئے پاکستان ایک اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہے اور پورے ریجن کی کنٹریز جو ہیں وہ اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں گروہ کر سکتے ایک نومکلی اور سوشیلی تو تینکیو وری مچ آپ کی سجیشن ریکمینڈیشن کا ویٹ رہے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ